ہیلو گائز ویلکم ٹو کاس مرپور یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو فارمیسی منیجمنٹ سسٹم کی جنرل سیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا تو سیٹنگ میں آجائیں سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں سافٹ ایئر کی سیٹنگ ہے تو آپ یہاں پر سافٹ ایئر کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس میں کمپنی کو مینج کرنا چاہتے ہیں کمپنی کو آپ مینج کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو بھی کمپنی ہے آپ اس کی جو سیٹنگ ہے وہ یہاں سے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس طرح فارمیسی کا نام موبائل نمبر اس کا ایڈریس جو بھی ہے آپ لکھ سکتے ہیں اس طرح ای میل ویب سائٹ اور سیو چینجز کرنے تو آپ کی جو کمپنی کا نیم ہے وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گی اس کی باقی سیٹنگ بھی اپ ڈیٹ ہو جائے گی اس کے بعد اس میں ہمارے پاس ایڈ یوزر ہے آپ اس میں یوزر ایڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے یوزر ایڈ کر سکتے ہیں فرسٹ نیم لاسٹ نیم اس کے بعد پاسورڈ اور یہاں پر سیو کریں یا سیو اینڈ ایڈ ہے ندر جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کلک کریں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ یوزر آ چکے ہیں کہ آپ اس کو ایڈیٹ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر منیج یوزر میں آئے تو آپ یہاں سے اور یہاں سے ایڈ یوزر کریں گے تو آپ ایڈ یوزر والے پیچ پر ری ڈائریکٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس اس میں لینگویجز ہے آپ کوئی لینگویج ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو لینگویج ایڈ کر سکتے ہیں فار ایزمپل میں ہندی لکھ لیتا ہوں اور اس کو سیف کر لیتا ہوں تو آپ کے پاس جو لینگویج ہے وہیاں پر شو ہوگی آپ اس کو ایڈیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ فریزز ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس جو ہم نے لینگویج ایڈ کی ہے وہ آگئی ہے اور اس کے فریزز جو ہیں وہ آپ یہاں پر لکھیں ایکاؤنٹ کی جگہ ایکاؤنٹ کو ہندی میں کی صحت لکھتے ہیں اس طرح تمام فریزز آپ لکھ کے سیو کریں گے تو آپ کے پاس لینگویج جو ہے وہ آ جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد کرنسی ہے آپ اس میں کرنسی ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں فار ایزمپل میں کنٹری نیم دیا کرنسی آئی اینار سیو تو ہمارے پاس ایک اور کرنسی جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہمارے پاس ویب کی سیٹنگ ہے آپ ویب سائٹ کی سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں ویب سیٹنگ تو آپ یہاں سے ویب سیٹنگ کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگو انوائس کا لوگو فیویکون ٹائم زون جو بھی ہے کرنٹ پوزیشن فوٹر ٹیکسٹ ٹیکسٹ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں فار ایزمپل اس کو میں ٹونٹی ٹونٹی کر لیتا ہوں لینگویج آر ٹی ایل کیپچا کیپچا ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سائٹ کی سیکرٹ کی اور آپ اس کو ڈسکاؤنٹ بھی آپ یہاں سے دے سکتے ہیں اور سیو چینجز کریں تو آپ کے پاس ویب کی سیٹنگ جو ہے وہ بھی سے ہو جائیے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے روا آپ یہاں سے لاغ اٹھ کریں ٹھیک ہے اور آپ یہاں سے دوبارہ لاغ اند کریں ٹھیک ہے ہمارا پاس ڈیشپورٹ آ چکا ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ لاغ اند کر لیتا ہوں لاغ اوٹ یہاں سے اس کو میں دوبارہ لاغ اند کر لیتا ہوں اس کے بعد اس میں ہمارے پاس سیٹنگ میں سافٹر سیٹنگ کے بعد ہمارے پاس رول پرمیشن ہے آپ اس میں رولز ایٹ کرنا چاہتے ہیں رول ایٹ کر سکتے ہیں فار ایکزمپل یہاں پر کچھ رول ہمارے پاس ہیں جس میں کہ انوائس یہ تمام پھر اس کی جو سیٹنگ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ ایٹھنٹیکیشن ہے یوزر کسی یا رول کی فار ایکزمپل میں سپلائر کو ایٹ کرنا چاہتا ہوں تو یہاں سے سپلائر اور اس کی انوائس کریٹ کر سکتا ہے یس ریڈ اپ ڈیلیٹ کر سکتا ہے جو بھی ایٹھنٹیکیشن آپ دینا چاہتے ہیں اس کو چک کر دیں باقی کو انچک کرنے دیں اور آخر میں آپ اس کو سیف کرنے تو آپ کے پاس اس کی سیٹنگ جو ہے وہ سیف ہو جائے گی اب جو جو بھی اپنے ایٹھنٹیکیشن دیئے وہ یہ رول جو ہے وہ create read update delete کر سکے گا اس کے بعد ہمارے پاس رولز کی لسٹ آ جاتی ہے جتنی بھی رول آپ نے create کی ہیں وہ یہاں پر آ جائیں گے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم نے ایک رول create کی ہے سپلائر کے نام سے باقی بھی آپ ایٹھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ assign user role ٹھیک ہے آپ user کو add کرنا چاہتے ہیں اس میں add کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ already جو user ہیں ان کو آپ role assign کرنا چاہتے ہیں یہاں سے ان کو role assign کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ اس کو role assign ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارے پاس permission ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جو بھی role ہیں ان کی permission آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جتنی بھی permission ہے وہ ہم نے پہلے بھی role کو add کرتے وقت اس کو چک کیا تھا آپ یہاں سے بھی اس کو role کی permission sign کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس sms کی configuration ہے آپ sms کی configuration کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ url اس کے بعد sender id api key اور invite send کرنا چاہتے ہیں purchase service customer receive supplier payment save کریں تو یہ آپ کے پاس save ہو جائے گا اس کے علاوہ data synchronize کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں جس میں سب سے پیرا ہمارے پاس web کی setting ہے جو بھی web ہے اس سے آپ data sync کر سکتے ہیں backup end store آپ اس کے database کا backup لانا چاہتے ہیں اس download کر سکتے ہیں ٹھیک ہے backup drop skill کی file ہمارے پاس موجود ہے اس کے بعد آپ import کر سکتے ہیں آپ اگر آپ کے پاس backup ہے آپ نے دوبارہ start کیا یہاں سے آپ اپنے backup کو import کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھی اس کی setting انشاءاللہ next video میں اس کے مزید جو features ہیں ان کو discuss کریں